علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکا میں نوں علی باج محمد نا کوئی پیر وکا میں نوں علی ورگا اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسی دی بھی چاہی پیر دکا میں نوں علی ورگا شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال آجائے کہ علی سے سالی جتنی جاگیر کس کی ہے یہ بھی میں قرآن سے بیان کروں گا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُعْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرَمْ كَسِيرًا جسے حکمت مل گئی اسے خیرِ کسیر مل گیا ہے جسے حکمت مل گئی اسے خیرِ کسیر مل گیا ہے مولا علی سے مروی جامع ترمزی حدیث نمبر سینتیس سو تئیس فضائل الساب علی احمد بن نمبل حدیث نمبر ساتھ سن نبواسی مسابی کو سننا مشکا شریف علی اطلولیہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں موجود حاد رابی حدیث عبداللہ بن نباس اللہ کے نبی نے فرمایا میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے امام تبری کے نزدی کی حدیث صحیح تیزیب الاسار کے اندر انہوں نے روایت کیا امام ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کئی بزرگوں نے اس کو صحیح اور حسن درجے کی روایت قرار دیا حضور نے فرمایا میں علم کا شہر دوسری جگہ فرمایا میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا میں ایک دفعہ پھر آپ سے کلما دوں ذرا میں حکمت کا شہر اور علی اس کا دروازہ اچھا اب جب مولا کائنات مولا علی پاک حکمت کے شہر کا کیا ہے دروازہ تو میرے نبی کی دوسری عدیث ذرا دیکھتے ہیں مولا علی کو اس شہر سے کتنا حصہ ملا وہ بھائی دیکھتے ہیں تو کنزل مال عدیث نمبر پتیس ادار نو سو پیاسی نائن ایٹی ٹو ہیں قسمت الحکمہ عشرت اجزا فاو تالی تسا تا اجزا وَنَّاسُ جُزَّنْ وَاہِدَا وَعْلِيُنْ عَالَمُ بِالْوَاہِدَ مِنْمُ اب سننا حضور نے شاہر فرمایا حکمت کو دس حصوں میں تخصیم کیا گیا نو کے نو اس سے حکمت اٹھا کے علی کو دے دی گئی عزور کی امت میں جب حکمت بانٹی گئی حضور سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں دس حصے سمجھو دی گئی دس میں سے نو الگ سے علی اور دس میں سے میں بھی جو سب سے زیادہ آپ ملے وہ بھی علی کو ہی ملے تو اب ذرا مجھے یہاں بتائیے اللہ فرماتے ہیں جسے حکمت مل گئی اسے خیرے کثیر مل گیا تو جسے نو دس میں سے نو سے بھی زیادہ نو ایسوں سے بھی زیادہ ایسے جس کو حکمت مل گئی ذرا خود ہی بتاؤ اسے کتنا خیرے کثیر ملا اور جس دروازے کے خیرے کثیر کا یہ عالم ہے تو جسے انہا آتا ہے نا کل کاؤسر رب نے صرف خیرے کثیر نہیں کاؤسر دے دیئے اب خود ہی بتاؤ اور جب دروازے کو اتنا کچھ مل گیا تو وہ جو شہر ہے وہ جو گھر ہے جو حکمت کا منباہ ہے حکمت کا مرکز ہے حکمت کا ماں واہ ہے اب خدا ہی جانے اس کی کتنی حکومت ہے تو اب تو صدا نگا سکتے ہیں نا کیا کیونکہ وہ مولا اے کائنات ہیں کائنات علی دیئے علی جتنی کسی دیوی چاندی رب کا میں نو علی ورگا زمانے دے میرے دوستو جس کے بیٹوں کی حکومت جنت ہے جس کی بیوی اور دو بچے ملکے آخرت کے مالکوں گئے ہیں جنت دن کی ملکیت میں ہے جسے میرے نبی نے کل کائنات کا مولا بنا دیا اب اللہ ہی جانے اس کی جاگیر کتنی بڑی ہے علی جتنی کسی دیوی جاکی رب کا میں نو علی ورگا آواز آئے علی ورگا زمانے دے علی ورگا زمانے دے اسی لیے مولا لی کے بیٹے امام حسن ملتبا نے فرمایا سننے کبران نیسائی میں حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو پچپنگ صحیح ابن حبان میں مصند احمد بن حنبل میں فضائل السحاب علی احمد بن حنبل میں مصند بوئی علا کے اندر مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر اور میں کچھ تھوڑا سا ویسے آپ کے علم میں لیکن سمجھا دی حدیث کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جن کو متون کہتے ہیں یا امہات کتب کہتے ہیں یعنی جو اصل میں جو محدث حدیث کو تخریت کرتا ہے باقی جو اس کو دیکھ کر اس حوالے سے لکھتے ہیں وہ تو ہزاروں مثلا بخاری یہ کتاب ہے اب امام بخاری کے بعد اگر امام بخاری کو یدیث ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث کو لاکھوں لوگوں نے روایت کی ہے تو اب اگر ایک حوالہ دے دیا جائے یہ بخاری میں ہے تو یوں سمجھے وہ ایک حوالہ نہیں ہے وہ ہزاروں کتابوں کا حوالہ ہے اسی طرح یہ جو حدیث کی کتابیں میں آپ کے سامنے حضر کر رہا ہوں یہ امہات کتبیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں حضرت امام حسن نے فرمائے مَا سَبَقْهُ الْاَوْلُونَ وَلَا يُدْرِكُ الْاَنْخِرُونَ اے علی وہیں کہ نہ ان اس سے اگلے آگے پڑھ سکے اور نہ پچھلے ان تک پہنچ سکے اب آپ کے اسی سٹیج پہ بیٹھ گر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس خیر اور جس معاملے میں بھی خیر کے معاملے میں جو بھی ہوا ابو بکر سبقت لے گئے بات سمجھ آئی تو اب حضرت امام حسن کو نہیں پتا تھا میرے بابا نے کیا کہا ہوا ہے بتا چلا یہاں مطلقا یا من جس کو کہتے ہیں اطلاق کے ساتھ افضلیت مراد نہیں بلکہ یہاں فضیلت علمی مراد ہے جس کا مطلب یہ امام حسن مجتبا فرماتے ہیں وہ میرے بابا کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہوئی تھی نہ اگلے یعنی صحابہ میں سے کوئی ان کے علم تک پہنچ سکا اور نہ بعد میں آنے والے کوئی ان تک جا سکتے ہیں تو حضور کی امت کا سب سے بڑا عالم مولا علیہ اب میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑی تھی ہے انہ دار الحکمت والی بابا میرا دل کرتا ہے تھوڑا اس حدیث کی تشریح میں آتے ہیں حکمت کے معنی کیا ہیں حکمت کے معنی قرآن کی تابعی حکمت کے معنی سنت حکمت کے معنی علم و عمل کی جامعیت حکمت کے معنی فاہم قرآن حکمت کے معنی خوفیل آئی حکمت کے معنی حق و باطل میں فرق کرنے کی جامعیت حکمت کے ایک معنی ناسخ منسوخ محکم حلال و حرام کی معرفت اچھا اب ذرا آپ دیکھئے یہ اتنے معنی حکمت کے اب ایک ایک کو اگر فٹ کیا جائے علی پہ نہ مثلا قرآن کی تابین سنت کا عالم علم و عمل کا جامع قرآن کا ختم قرآن خوفِ الٰئی عفا میں قرآن خوفِ الٰئی حق و باطل میں فرق کی جامعیت تو خدا کی قسم حکمت کی ان تمام قصوٹیوں پر جب علی کو پرکھا جائے اس لیے پیر سید نصیر الدین نصیر بولے تھے کہ اصحابی کل نجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر بلند ستا ستارا علی کا ہے سب سے مگر بلند ستارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا دیکھتا سایند نصیر الدین نصیر